ہلو دوستو گوڈی موننگ ہلو دوستو گوڈ موننگ آپ سبی کا ساگت ہے ایک بار پھر سے یوٹیوب چینل پارول بلوگ سمیں تو صبح کے بج رہے ہیں نو اور ہمارا کھانا ریڈی گوڈی کا ہے جا رہے ہیں نکال کے ریپنے ویسے پھر کھائیں گے آج بنا ہوا یہاں چاوال اس میں ہے دال اس میں ہے ٹاماٹر کی چٹنی اور ادھر رہی روٹی یہی بنا ہے دوستو آج جو ہے گھر میں اندھیلہ اندھیلہ رہا ہے کیونکہ جو ہے بارش جیسا موسم ہوا ہے بارش تو نہیں ہوئی ہم بھگوان جی گرج بھی رہتے پر ابھی بارش نہیں ہوئی پر موسم ابھی بھی ویسا ہی ہے تو بلوگ پہ دوستو بنے رہیے گا کل بلوگ نہیں آیا اس کے لئے توری تھوڑا مائنڈ ڈشٹرپ تھا اسی لئے کبھی اگر ضرورت سمجھیں کہ ہاں بتانا چاہیے کیوں مائنڈ اتنا ڈشٹرپ رہتا ہے ڈیلی ڈیلی دوسرے تیسرے دوسرے تیسرے تو کبھی ہو سکتا ہے بتاؤو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں بتاؤو تو ہو سکتا ہے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ لوگوں سے سیر کرنا پڑے گا ابھی تو سوچ رہی ہوں نہیں سیر کرتی تو ابھی نہیں سیر کروں گی لیکن جب ہمیں لگے گا کہ ہاں باتیں آپ لوگوں سے بتانی چاہیے اور جو ہے نہ سیر کرنی چاہیے تو ضرور بتانی نہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا دوستے کہتے نہیں کتے کی دھوم کبھی سیر نہیں ہوتی تو وہی کچھ ہے جب تک پکڑے رہا تب تک سیدھی رہے گی چھوڑوں جیسے وہ ایسے ہی ٹیڑی ہو جائے گی تو کچھ وہی ہے پریسان کیے جا رہے ہیں تو پریسان تو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہمیں پریسان کریں گے تو وہی خود پریسان ہوں گے تو وہی کچھ باتیں ہیں اسی وجہ سے تھوڑا گکٹر پتھی اسی وجہ سے کچھ نمائنڈر جنہیں وہ نہیں آیا کہ بناؤں بلوگ اسی وجہ سے نہیں بنائے تو آج بلوگ کنٹیونیو کرتی ہوں دوستے آپ سنی سے ابھی کچھ دیر بعد ملوں گی ابھی کھانا نہیں کھانا مکھاؤں گے اس کے بعد کام پورا پڑا ہے کرنا ہے کہ گھروں بھی پارو گئی نمائنڈر تو ٹھیک ہے دوستو کچھ دیر بعد ملتی ہوں دوستو گوڈ آفٹر نون اب دوپہر بعد آپ سب سے مل رہی ہوں اور ہمارے ہاں ہو رہی ہے بارس پہلی ٹائم بھی ہو رہی تھے بارس معلوم نہیں پڑ گا پھر جمین دیکھ کے آپ سبھی کو پتہ لگا ہوگا بارس ہوئی ہے بادل بھی رہ ہوا دیکھ سکتے ہیں اور جو دور میں نیلا لیلا دیکھ رہا ہوں دوستو ٹاماتر کی کھیتی ہے تو پچھلے بلوک میں آپ سبھی کو جو ہے سوٹ ویڈیو میں دکھائی ہوں اور کسی دن جاؤں گی اس طرح تو دکھاؤں گی آپ سبھی کو تو دوستو ابھی ہمارا باہر میں کپڑا پڑا ہوا ہے تو ابھی اس کو جو ہے کر دیتے ہیں چھاؤں میں نہیں گیلا ہو جائے گا جتنا سوٹا ہوں جتنا گیلا ہو جائے گا تو بلک پڑ دوستو بنے رہیے گا بین موسم بارس ہو رہی ہے ابھی بین موسم بارس ہو رہی گا اس کو ہمارے ہیں آپ کے ہم موسم پیسا ہے بتائی گا اور یہاں تو بارس ہو رہی ہے اب میسٹیرتی لگائی تھی باہر میں سب محنت خراب ہونے والی ہے اور موسم دیکھنے میں تو کافی اچھا ہے لیکن ہاں پہلے ساید بارس ہوتے تو کافی نقصان ہوتا ہے پھر ابھی اتنا نقصان نہیں ہے جبکہ گونگیں ہو گئے گا ہمارے طرف سب ہی کا کٹ گیا ہے آپ شروع کو دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے سارا کھیت فالی پڑا ہوا ہے ابھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے گے ہوں سرسو سب کٹ گیا ہے تو پیچھے کا آپ سب لوگ لک دیکھیں کہ گے ہوں گہرا کٹ چکا ہے دوستو کچھ ہی ہی ہے اور پارو پاپا بھی گھر پہ ہی ہیں جو ہے ایک لوگ کی لکڑی لاندے ہوئے ہیں تو گے ہوں گھر پہ چھوڑنے گاڑی کھا بھی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جائیں گے اپنے ڈیوٹی دیکھ سکتے ہیں دوستو جو ہے چھایا رہتا ہے اور نیچے بھی جو ہے چووی سو گھنٹے سمجھے چھایا ہی رہتا ہے دوپ بلکل نہیں آتی تو گرمی سامنے میں ساپھی بیسٹ ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو سارے کپٹے چھایا میں کر دی ہیں دیکھ سکتے ہیں پورا جو ہے جا رہے ہیں نیچے میں ایک بلاو جایا ہے تو کل لینا ہے امرجنسی والا بلاو یہ تو کل دینا ہے تو جا رہے ہیں اس کو کٹ کے سیلوں گی اس تر والا نہیں دوستو سامنے دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں لگاتی چہرے پر پورا چہرہ برباد ہے ہمارے دانا 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 پورا چہرے پر ہے تو دوستو بلوگ ویڈیو یہیں پہ رکھوں گی آپ ہی تو موسم کافی خراب ہے بارش ہو رہی ہے پھر آل چل رہی ہوں کپڑے کاٹ کے سلائی کرنے تو یہ بلوگ ویڈیو یہیں پہ رکھوں گی پھر ملوں گی نیچے بیڈیو بلوگ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہماری کھلواری پھول کھلے ہوئے ہیں دوستو میں نے سکتے دکھا دوں انڈ کرتے کرتے تو دوستو یہ بلوگ ویڈیو ہی پہ رکھوں گی اچھا لگا ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کر کے بتانے کیسا لگا بھگوان گرہ جرہے چینل پہ نہیں ہوں تو سسکرائب کر لینا پھر ملیں گے نیچے بیڈیو بلوگ کے ساتھ تب تک چلیے بائی بائی